اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا فیورٹ یوٹیوبر حسیب طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں حسیب ٹی وی دوستو آج کی ویڈیو میں ہم پینس انلارجمنٹ کے اوپر بات کریں گے دوستو ہم میں سے اکثر دوست ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمارا عزو بہت زیادہ لمبا اور موٹا ہو میں پچھلی کئی ویڈیو میں یہ بات پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ دوستو پینس کی لمبائی ایک نیچرل عمر ہے ہاں پینس کی مٹائی بڑھ سکتی ہے مگر دوستو جن دوستوں کا عزو خاص قدرتی طور پر چھوٹا رہ جائے یا پیدائشی کوئی نقص ہو پینس میں تو اس کو ہم میڈیسنز کے ذریعے بڑا کر سکتے ہیں دوستو عزو چھوٹا کب اور کس طرح رہ جاتا ہے دوستو عزو چھوٹا تب رہتا ہے جب پینس کی گروتھ ٹھیک طرح سے نہیں ہوتی ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو اوائل عمری یعنی چھوٹی عمر سے ہی مشتزنی کی کبھی عادت میں مبتلا ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے پینس کی گروتھ نہیں ہوتی جب آپ اپنے ہاتھ کے ذریعے مشتزنی کرتے ہیں تو پینس کی جو بریک وینز ہوتی ہیں دوستو ان میں خون کی سپلائی نہیں ہوتی ان میں سے خون کی سپلائی گزرنا بند ہو جاتی ہے اور پینس کی گروتھ ٹھیک طریقے سے نہیں ہوتی اور عزو چھوٹا رہ جاتا ہے اور سکر جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں دوستو اس پریشانی میں آپ مبتلا جب ہوتے ہیں تو آپ کئی حکیم حضرات سے رابطہ کرتے ہیں کئی حکیموں کے پاس جاتے ہیں دوستو اگر تو حکیم کوئی کالیفائیڈ ہو تو وہ آپ کو ٹھیک طریقے سے ٹریٹمنٹ کر سکتا ہے لیکن مارکیٹ میں نیم حکیم بہت ہی زیادہ بیٹے ہیں جو کہ آپ کو مختلف قسم کے تیل اور مجون اور پتہ نہیں آپ کو کیا کیا چیزیں دیتے ہیں جس سے آپ کی صحت مزید بگڑتی ہے اور آپ کی عضو پر اس کا کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا اور آپ صرف اپنا وقت پیسہ ہی ضائع کرتے ہیں اور خود کو نقصان پوچھتے ہیں دوستو ہومیوپیتھک میں اس کا بہت ہی بہترین اور موثر علاج مجود ہے جو اپنے پینس کو لے کر پریشان ہے دوستو ہومیوپیتھک کی یہ جو میڈیسنز میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے اس کو پورا تقریباً ایک منتھ ریوز کرنا ہے انشاءاللہ اس ایک منتھ میں آپ کو بہت ہی بہترین ریزلٹ ملے گا دوستو پہلی میڈیسن ہے لائکو پوڈیم یہ اپنے ویلیم شوابے کی لے لینے ہیں دوسری میڈیسن ہے دوستو سٹیف گیریہ یہ بھی آپ نے ویلیم شوابے کی تھلٹی پوڈینسی میں لینی ہے اور تیسری میڈیسن ہے دوستو آیوڈم یہ بھی آپ نے ویلیم شوابے کی تھلٹی پوڈینسی میں لینی ہے میڈیسن پھر پیٹ کرتا ہوں لائکو پوڈیم تھلٹی پوڈینسی سٹیف گیریہ تھلٹی پوڈینسی اور آیوڈم تھلٹی پوڈینسی اس تینوں میڈیسن کے آپ نے پانچ پانچ کترے تھوڑے سے گرم ہلکا سا نیم گرم پانی لے کے اس میں پانچ پانچ کترے تینوں میڈیسن کے ڈال کے ہلا کے آپ نے یوز کرنے ہیں اور آپ نے یہ پورا ایک مہینہ یوز کرنا ہے انشاءاللہ دوستو اس میں ایک مہینے میں آپ کو اپنے عزوے خاص میں بڑھوتری کے اثار نمائی نظر آئیں گے دوستو اس ویڈیو کے متعلق آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے کومٹ بکس میں بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور میری چینل حسیب طہر کو بھی سسکرائب کر دیں اسلام علیکم